ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کم منٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں حیدرباد میں تیرہ اور ازلا میں دس تاریخی بولیوں کی تحفظ کے خدامات حیدرباد میں بنسیلال پیٹ عثمانیہ یونیورسٹی اور دگر علاقوں میں تاریخی سیڑھیوں کی بولیوں کی تحفظ کے بعد گدوال اور کامر ایڈی میں سیڑھیوں والی دو بولیوں کی تحفظ کا فیصہ کیا گیا حکومت اور انجیوز کے اشتراک سے اس پروجیکٹ پر عمل کیا جائے گا گدوال میں تین قدی بولیاں موجود ہیں جن کی صفائی اور تازہیہ ننو کے ذریعے بہالی کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے حیدرباد سے وابستہ آرکیٹیکٹ کلپنا رمش جنہوں نے بنسیلال پیٹ میں بولیوں کی تحفظ میں اہم رولادہ کیا تھا وہ گدوال کی بولیوں کی تحفظ کے لیے آگیا ہیں حیدرباد میں آئی فون تیار کرنے والی فاکس کون کمپنی کی یونٹ وزیر تارک رماروں کے ہاتھوں سنگی بنیاد دلگانے کے وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی رماروں نے آئی فون اور دیگر الیکٹرونک اشیاء تیار کرنے والی تائیوان کی فاکس کون کمپنی کے یونٹ کا حیدرباد کے مضافات میں واقعے نگرہ کلا گاؤں میں سنگی بنیاد رکھا فاکس کون کمپنی جس نے یہاں اپنے یونٹ کے خیام کے لیے 1656 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا ہے اس یونٹ کے یہاں خیام کے بعد سے 35,000 افراد کے لیے روزگار کے مواقعے حاصل ہوں گے ریاستی حکومتیں کمپنی کے خیام کے لیے 106 اکڑ ارازی مختص کی ہے موبائل فونز اور الیکٹرونک اشیاء کی تیاری میں فاکس کون کمپنی دنیا بھر میں اپنا ایک منفرد مخام رکھتی ہے 70 فیصد ایپل فون فاکس کون کمپنی کی جانب سے تیار کیا جاتے ہیں ایپل کمپنی کی جانب سے فاکس کون کمپنی کو آئی فون کی تیاری کا بھاری آرڈر موصول ہوا ہے عدیل آباد میں بی جے پی کی جانب سے فلم کیرلا سٹوری کی نمائش عدیل آباد زلے صدر پائل شنکر نے خواتن رہنماؤ اور نوجوان خواتن اور نوجوان طالب ایلموں کے ساتھ فلم دی کیرلا سٹوری دیکھی واضح رہے کہ عدیل آباد زافرانی پارٹی کی جانب سے بازابتہ غیر مسلم خواتن اور طالبات کو یہ فلم مفت میں دکھائی گئی زافرانی پارٹی کی جانب سے آئے دن نفرت کو ہوا دینے کے لیے مختلف پروگرامز منقب کیے جا رہے ہیں جو یہاں کی باشعور عوام سے ٹھگی چھپی نہیں ہے پابل شنکر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ وحشانہ ہے کہ کس طرح جنونی اور انتہا پسند افراد ہندو خواتن اور ہندو نوجوان طالبات کو فسا کر دہشتگرد کیمپوں میں لے جاتے ہیں ہر نوجوان طالبات کو یہ فلم دیکھنے پر پابل شنکر نے زور دیا اور والدین کو بھی یہ فلم دیکھنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ اپنے بچوں کو انتہا پسندوں سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے اگر اس طرح کے واقعات ہمارے علاقے میں کسی کی نظر میں آتے ہیں تو ہمیں اس سے موصر انداز میں نپٹے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اس فلم کو ہر گاؤں میں LED سکرین کے ذریعے دکھانے کا انتظام کیا جائے گا اس پروگرام میں BJP زیلے مہلا موچا کی لیڈر آکولا پرابین جوگو روی دینیش ماتولیا رغوپتی اور دگر نے شرکت کی کیرلہ سٹوری کی ہیروائن اور ڈائریکٹر کی گاڑی کو حادثہ ہندو اکتہ یاترہ میں شرکت کے لیے کریم نکر جا رہے تھے بولیوڈ ایکٹرس عداشرمہ اپنی متنازہ فلم دکیرلہ سٹوری کی سینیما گھروں میں ریلیز ہونے کے بعد سے ہی سرخیوں میں ہیں کل ان کی گاڑی حادثہ کا شکار ہو گئی آدھاکارہ نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر لکھا کہ وہ بلکل ٹھیک ہے اور فلم کی ٹیم کے ساتھ کچھ بھی بڑا حادثہ نہیں ہوا انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا ہمارے حادثے کے بارے میں خبروں کی وجہ سے بہت سارے پیغامات مل رہے ہیں پوری ٹیم ہم سب ٹھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں لیکن تشویش کے لیے آپ کا شکریہ دکیرلہ سٹوری کے ڈیریکٹر سیدو باتیو سین اور آدھاکارہ آدھا شرما اتوار چودہ میں کو تلہنگانہ بی جیپی کے صدر بندی سنجھے کی جانب سے قریب نگر میں منقضہ ہندو اکتہ یاترہ میں شرکت کرنے والے تھے کہ ان کی کار حادثہ کا شکار ہو گئی ٹیمز بی پی نگر میں پانچ جائتاتوں پر تخریرات کا نوٹیفکیشن اول انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سینسز بی بی نگر کے مختلف شبجات میں کنسلٹنٹ پر تقرورات کے لیے امیدواروں اور وظیفہ یا ملازمین سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں کنسلٹنٹ ایڈمنیسٹیشن ایک کنسلٹنٹ فینانس اور آڈٹ دو کنسلٹنٹ آئی ٹی ایک کنسلٹنٹ اسٹیٹ ایک اور پبلک ریلیشن آفیسر کی ایک زیادات کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں ابتدائی چار زیاداتوں پر مہانہ ساٹھ ہزار روپیے جبکہ پبلک ریلیشن آفیسر کو چالیس ہزار روپیے مشاہرہ دیا جائے گا یہ تقرورات کنٹریکٹ کے منعات پر ایک سالہ مدت کے لیے ہوں گے درخواست پیش کرنے کی آخری تاریخ تیس مہیں مقرر کی گئی ہے اہل امیدواروں کے لیے درکار قابلت تجربہ اور درخواست فارم کی تفصیلات ویب سائٹ www.imsbbnugget.edu.in پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کیسی آر کناندگا کے اسمبلی نتائج سے الجن میں کانگریس کو رسمی مبارک بات دینے سے بھی گریس کناندگا میں کانگریس کی شاندار کامیابی نے برسر اختدار بیارس کے حلقوں میں ملا جولہ ردعمل دکھا گیا جبکہ پارٹی کے سربراہ اور چیف فنیسر کے چندر شکھر رو نے پڑوسی ریاست کے اہم ترین نتیجے پر تفسیر کے بجائے خاموشی کو ترجی دی کاناندگا چناؤں میں بیارس کے امکانی حلیف جنتا دل سیکولر کی بترین شکست نے کیسی آر کو جن میں مبتلا کر دیا ہے کاناندگا اور مہاراستہ میں بیارس کی توسی کے منصوبے میں کیسی آر کو کاناندگا میں اہم رکاوٹ دکھائی دینے لگی ہے واضح ہے کہ پڑوسی ریاست کے سمبلی چناؤں میں کانگریس کی شاندار کامیابی کے بعد چیف منسر اور کسی بھی اہم قائد نے آج تک کوئی تفسیرہ نہیں کیا جبکہ ورکنگ پریسیڈنٹ کیٹی رامارونے لندن سے ٹوٹر پر صرف یہ تفسیرہ کیا کہ کاناندگا کے نتائج تلنگانہ پر اثر انداز نہیں ہوں گے چیف منسر کے چتر شکھر راؤ کل سیکریٹریٹ میں دن بھر موجود رہے اور انہوں نے کاناندگا کے نتائج کا گہرائی سے جائزہ لیا دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض مشیروں کی صلاح کے باوجود کیسیار نے کانانگرس خیادت کو کاناندگا میں کامیابی کی رسمی مبارک بات پیش کرنا بھی گوارہ نہیں کیا بتا جاتا ہے کہ تلنگانہ میں کانانگرس کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے کیسیار الجھن کا شکار ہیں اور انہوں نے کانانگرس کی کامیابی پر مبارک بات دینا مناسب نہیں سمجھا چیف منسر کے قریبی ذرائع کے مطابق سیاسی حکمت املی کے تحت کیسیار نے خاموش اختیار کی اور ان کی مبارک بات دینے کی صورت میں کانانگرس کے حوصلے مزید بلند ہو سکتے ہیں اور بیارس کے ڈر میں مایوزی پیدا ہو سکتی تھی لہٰذا کیسیار نے سبلی انتخابات کو پیش نظر رکھتے ہوئے نتائج پر نہ صرف خود خاموش رہے بلکہ وزراء اور اہم قائدین کو بھی تفسرے سے گرس کرنے کی ہیڈیت دی سوریا پیٹ میں رینچ سے سنسنی سوریا پیٹ زلے میں ایک رینچ نظر آیا جس کے بعد عوام میں سنسنی پھیل گئی اتوار کی صبح سری نواز کالونی کی زیر تعمیر امارت کے لئے وہاں موجود افراد نے رینچ کو دیکھا بات آزا یہ رینچ ٹی سی نواز کے مکان میں باتر میں چھپ گیا پولیس اور جنگلات کے ہجدار وہاں پہنچ گئے اسمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو سے نائن صافیاں جاری اسمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے ساتھ نائن صافیاں کا سلسلہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا بلکہ اس عظیم جامعہ میں اردو کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں اردو تعلیم پانے والے طلبہ کو نقصان ہو رہا ہے اسمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ فاصلاتی تعلیم پروفیسر جیرام ریڈی سنٹر فار ڈسنس ایڈوکیشن کے تحت ایم اے اردو کے سوا تمام مضامین کے طلبہ کے لئے کلاسس منقض ہو رہی ہیں اور اسائنمنٹ وصول کیا جا رہے ہیں لیکن اب تک ایم اے اردو فاصلاتی تعلیم کلاسس کا احتمام نہیں کیا گیا اور نہ اس کی تارقہ اعلان کیا گیا اسمانیہ یونیورسٹی کے مرگز برائے فاصلاتی تعلیم سے سالانہ امتحانات کے لئے ٹائم ٹیبل جاری کر دیا گیا لیکن کلاسس کے نہ ہونے سے طلبہ کی رہنوائی نہیں ہو پائی بجائے گیا ہے کہ شعبہ اردو کے ذمہ داروں نے فاصلاتی تعلیم کی ذمہ دار اہدداروں کو اس بات سے واقف کروایا لیکن ان کلاسس کا احتمام عمل میں نہیں لائے گیا جو انتہائی افسوسناک ہے سالے گزشتہ بھی پوسٹ گراجوٹ طلبہ کی ان کلاسس کے لئے کئی مرتبہ توجہ دہانی کے نتیجے میں کلاسس کا احتمام کیا گیا تھا اہدداروں کا کہنا ہے کہ ایم اے اردو کی کلاسس میں طلبہ کی خابل لحاظ تیداد نہ ہونے سے انتظامیہ کو بھی کلاسس کے نقاط میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس لئے ایم اے اردو میں داخلہ حاصل کرنے والے طلبہ کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تیداد میں کلاسس میں شرکت کریں تاکہ یونیورسٹی میں اردو زبان کے ساتھ جاری تعصب کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے تلنگانہ میں کنٹی ویلگو اسکیم سے کروڑوں لوگوں کو فائدہ ریاست تلنگانہ کے وزیراعلا کے چندر شکر رہو کے ذریعے اٹھارہ دنوری کو کنٹی ویلگو اسکیم یعنی آکھ کا معاینہ سے اب تک تلنگانہ میں ایک کروڑ بیاسی لاکھ افراد نے استفادہ کیا ہے تلنگانہ حکومت کی طرف سے اندھے پن سے لڑنے کے لئے شروع کی گئی کنٹی ویلگو پبلک ہیلت پہل کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے امید کی جا رہی ہے کہ دوسرے مرحلے میں ڈیڑھ کروڑ افراد آنکھوں کا ٹسٹ کرا سکتے ہیں تلنگانہ میں خیامت خیز گرمی لو لگنے سے کونسٹیبل کی موت آئندہ تین دنوں تک چودہ ازلا میں شدید گرمی کی پیش خیاسی تلنگانہ ان دنوں خیامت خیز گرمی کی لپیٹ میں ہیں صبح سے ہی گرم ہواوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے لو لگنے کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں لو لگنے کے واقعے میں منچریال جلے میں ایک پولیس کونسٹیبل کی موت ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ منچریال جلے کے لیکشٹی پیٹ سے تعلق رکھنے والا سنتوش راما کرشنپور پولیس اسٹیشن میں کونسٹیبل تھا اتوار کو لولگنے سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا جہاں رات گیارہ بجے علاج کے دوران سنتوش کی موت ہو گئی ایک ہفتے کے اندر دھوب کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا منچریال جلے کے کورنپور میں اتوار کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 45.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہیدرباد کے موسمیاتی مرکز نے خبردار کیا ہے کہ سورج کی شدت اگلے تین دنوں تک مزید بڑھے گی اور درجہ حرارت 45 ڈگری سے تجاوز کر جائے گا ہیدرباد کے آس پاس کے علاقوں میں درجہ حرارت 40-42 ڈگری رہے گا ریاست کے چودہ ازلا میں درجہ حرارت کا اثر شدید رہے گا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کریم نگر جنگوں نلگنڈا اور خمم مزدہ میں 45 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے اہدداروں نے انتباہ دیا ہے کہ 14 ازلا نلگنڈا سوریہ پیٹ خمم محبوب آباد بھدادری کتا گرم ورنگل حنام کتا کمرم بھی ماصف آباد کریم نگر ملوگو جشنگر بھوپال پلی پیدہ پلی اور منٹریال زیلہ جگتیال میں تین دنوں تک گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا اتیق احمد کا ختل پولیس اہدداروں کو نوٹس اندرون 15 دن جواب داخل کرنے کی ہدایت اتیق اور ان کے بھائی اشرف ختل گیس میں ایک کس پولیس اہدداروں کو جوڈیشل کمیشن نے نوٹس بھیجوائی ہے ان تمام پولیس اہدداروں کو 15 دن کے اندر اپنے بیانات خلم بند کرنے کی ہدایت کی گئی اتیق اشرف کے ختل کو آج ایک مہینہ مکمل ہو گیا اسی دن یعنی 15 اپریل کی رات اتیق اشرف کو پولیس حراست میں گولی مار کر ختل کر دیا گیا اتیق اشرف کو تین حملہ آواروں نے اس وقت گولی مار دی جب پولیس دونوں بھائیوں کو تیبی معاینے کے لیے لے جا رہی تھی اسی وقت تین حملہ آواروں نے اتیق اشرف پر کئی گولیاں چلائی تھی پولیس نے تینوں حملہ آواروں کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا حملہ آواروں نے فائرنگ کے بعد ہتھیار ڈال دیے تھے عطیق اور عشرف کو گولی ماننے والے تین ملزیمان کے نام لیولیف شتیواری، سنی اور عرون موریا بتائے گئے ہیں مسلمانوں کو ایک ڈپٹی چیف منیسر اور پانچ اہم کابینی قلمدان دینے کنیڈا کا سنی علومہ بورٹ کا مطالبہ کنیڈا کا سنی علومہ بورٹ کے مسلم قائدین نے کہا کہ کنیڈا کا کے ڈپٹی چیف منیسر کا اہودہ مسلم طبقے سے جتنے والے امیدواروں میں سے کسی ایک کو دیا جانا چاہیے انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ پانچ مسلم ایمیلیس کو وزیر بنا جائے جن میں ہوم، ریوینیو، ہیلتھ اور دگر محکموں کا خلمدان ہو کنیڈا کا میں کانگریس پارٹی کی شاندار کامیابی کے بعد اتبار کو سنی علومہ بورٹ کے قائدین کا ایک ہنگامی جلاس منقید ہوا جس میں وقت بورٹ کے چیرمن شفی صادی نے کہا کہ ہم نے الیکشن سے پہلے ہی کہا تھا کہ ڈپٹی چیف منیسر مسلمان ہونا چاہیے اور ہمیں تیس سیٹے دی جائیں لیکن ہمیں پندرہ سیٹے دی گئیں جن میں نو مسلم امیدبار جیت گئے تقریباً بہتر حلقوں میں کانگریس نے خالصتاً مسلمانوں کی وجہ سے کامیابی حاصل کی ہم نے بحیثیت مسلم برادری کانگریس کو بہت کچھ دیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بدلے میں کچھ حاصل کریں ہم ایک مسلم ڈپٹی چیف منیسر اور پانچ وزارات چاہتے ہیں جن کے پاس ہوم ریونیو اور تعلیم جیسے اچھے بحکمیں ہوں کانگریسی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہمارا شکریہ آدھا کریں ہم نے سنی علم آبورٹ کے دفتر میں ایک ہنگامی میٹنگ کی تاکہ یہ یقینی بنے آجا سکے کہ ہمارے مطالبات پر عمل کیا جائے بجنگ دل پر پابندی لگانے کا وعدہ کرنے پر کانگریس صدر ملکار جن خڑگے کے خلاف سو کروڑ روپے کا حد تک عزت کا مقدمہ کانگریس پارٹی کے سربرہ ملکار جن خڑگے نے کاناڈکا کے انتخابی مہم کے دوران بجنگ دل پر پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا ان کے بیان اور کانگریس پارٹی کے منشور میں بجنگ دل پر پابندی آیت کرنے کے وعدے پر کھڑگے کے خلاف پنجاب کے عدالت میں حد تک عزت کا مقدمہ دلش کیا گیا ہندو سرکشہ پریشت بجنگ دل ہند کے بانی حدیش بھردواز نے کانگریس سربرہ ملکار کھڑگے کے خلاف سو کروڑ روپے کا حد تک عزت کا مقدمہ دائر کیا اس تناظر میں سنگرور کی عدالت نے کانگریس لیڈر کو سمنداری کیا سیویل جج رمن دیپ کور نے کھڑگے کو دس زلائی کو عدالت میں حضر ہونے کی ہدایت دی اپنے حد تک عزت کے مقدمے میں حدیش نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے بجنگ دل پر ایک ملک مخالف تنظیم کے طور پر الزام لگایا ہے اور کہا گیا ہے کہ کاناڈا کام اختیدار میں آنے کے بعد وہ بجنگ دل پر بابندی لگا دیں گے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جمعیرات کو کانگریس کے منشور کے صفحہ نمبر دس میں موجود نکات کی بنیاد پر عدالت سے رجوع ہیں وزیراعظم منگل کو روزگار میلے میں 71,000 اپنمنٹ لیٹر دیں گے وزیراعظم نیرندر مدی منگل کی صبح ساڑھے دس بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے روزگار میلے میں سرکاری محکموں میں 71,000 نئے لوگوں کو اپنمنٹ لیٹر فراہم کریں گے وزیراعظم اس موقع پر نئے تینات ہونے والوں سے خدا بھی کریں گے وزیراعظم کے دفتر یعنی پی ایم او نے پیر کو یہ تلا دی پی ایم او کے مطابق ملک بھر میں 45 مقامات پر جاپ فیر کا انخواد کیا جائے گا یہ بھرتی مرکزی حکومت کے محکموں اور ریاستی حکومتوں اور مرکز کے زیرندے زامین آخوں میں کی جا رہی ہے جو اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں گرامین ڈاک سے وقت پوسٹل انسپیکٹر کمیرشیل اور ٹکٹ کلرک جونیر کلرک اور ٹائپیسٹ جونیر اکانٹ کلرک پریک مینٹینر اسسسٹنٹ سیکشن آفیسر لورڈ ڈیویزن کلرک سب ڈیویزنل آفیسر ٹیکس اسسسٹنٹ اسسسٹنٹ انفوسمنٹ آفیسر انسپیکٹر نیرسنگ آفیسر اسسسٹنٹ سیکیورٹی آفیسر فائر آفیسر اسسسٹنٹ ایکانٹ آفیسر اسسسٹنٹ آڈیٹ آفیسر ڈیویزنل آکانٹس انسپیکٹر آڈیٹر کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل اسسسٹنٹ کمانڈنٹ ہیڈ ماسٹر تربیہ دافتہ گراجویٹ ٹیچر اسسسٹنٹ ریجسٹرار اسسسٹنٹ پروفیسر وغیرہ کو مختلف نوکریوں پر رکھا جائے گا منیپور میں خوراک کے سپلائی بند ہائیوے بلوک انڈینٹ موتل منیپور میں تین مائی کو ہونے والے تشدد کے بعد خوراک کے سپلائی بند ہونے سے لوگ تقریباً فاخاگشی کے دہانے پر ہیں امپال کے تقریباً تمام تاجیروں اور سپلائیروں نے کہا کہ اناج دال خردونی تیل آلو وغیرہ کا کوئی زخیرہ نہیں ہے منیپور حکومت پچھلے چند دنوں سے خوراک اور پیٹرولیں مسلمات کے ٹرک لانے کی کوششیں کر رہی ہیں تاہم کانگ یوکپی زلے میں زیادہ تر ٹرک لوٹ لے گئے اور گاڑیاں جلا دی گئیں اور اس وجہ سے تمام ٹرک والے زلے میں واپس آ گئے منیپور میں فلحال انسان بہوران کا سامنا ہے اور ضروری اشیاء فراہم کرنے کے لیے مرکز کی طرف سے اب تک کوئی مداخلت نہیں کی گئی ہے امپال سے ماؤسٹ ہائیوے کو کچھ دسلی گروپوں کے لوگوں نے بند کر رکھا ہے منیپور کے لوگوں نے سیکیوریٹی فورسز سے ہائیوے کو کھولنے کا مطالبہ کیا عدویات خریدنے کے لیے خطار میں کھڑے لوگوں نے بتایا کہ تین مہینے پہلے بھی منیپور کو بار بار ناکبندی کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اس بار ضروری اشیاء اور عدویات کے اچانک قائب ہونے سے لوگ سخت متاثر ہوئے ہیں دہلی کے حضرت نظام الدین اسٹیشن کا نام بدل کر اندرہ پریست نگر کرنے کا مطالبہ ریاست مدھیا پردش کے ایک سماجی کارکن نے مرکز حکومت سے قومی دارو حکومت دہلی کے حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کر اندر پریست نگر کرنے کا مطالبہ کیا ہے مدھیا پردش کے ستنا کے ایک آر ٹی آئی کارکن راجی کمار کھرے نے وزیراعظم نارندر موڈی کو خط لکھ کر مذکرہ درخواست کی ہے خط کی ایک کوپی وزیر داخلہ مچھا اور وزیر ریلوے اشوانی وشنو کو بھی بھیجی گئی ہے خط میں ذکر کیا گیا ہے کہ مہابھارت کے دور میں جہاں آج دہلی ہے اسے پانڈوں نے اندر پریست نگر کے نام سے خائم کیا تھا آج دہلی میں اندر پریست کو یاد کرنے کے لیے کوئی خابل ذکر یادگار نہیں ہے اس لیے حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کر اندر پریست نگر کرنے سے پانڈوں کے دور کے نام کا وجود خائم ہو سکے گا بازر ہے کہ ملک میں کئی ریلوے اسٹیشن کے نام تبدیل کر دیا گئے ہیں اتر پردش میں فیضابات اسٹیشن کا نیا نام آیودھا کنٹ ہے مغل سرا اسٹیشن کو پنڈیت دین دیال اپادھیا جنگشن کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ الہابات جنگشن کا نام بدل کر پریاغرہ جنگشن کر دیا گیا ہے وہیں دوہزار اکیس میں بھوپال کے حبیب گنج ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کر رانی کملہ پتی ریلوے اسٹیشن کر دیا گیا ہے بازر ہے کہ اسٹیشن کی بنیاد انیس سو پانچ میں برطانوی حکومت کے وقت رکھی گئی تھی اس وقت اسٹیشن کا نام شاہپور تھا میانمار میں سمندری توفان موچا سے پانچ افراد کی موت میانمار میں تاخت ور سمندری توفان موچا کی زد میں آنے سے پانچ افراد کی موت ہو گئی اور کئی زخمی ہو گئے یہ تلہ خبریسہ ایجنسی ذہنوا کی جانب سے پیر کو جاری کردہ ریپورٹ میں دی گئی میانمار کے محکم موسمیات اور ہائٹرولیجی نے بتایا کہ تاخت ور سمندری توفان موچا خلیج بینگل سے ٹکرانے کے بعد اب ملک کے اندرونی علاقوں کی طرف بڑھ رہا ہے مخامی ہنگامی خدمات نے اتوار کے روز ٹوٹ کیا سیکلون کی وجہ سے ارخائن ریاست شان ریاست منڈالے شہر میں پانچ افراد حلاق کئی زخمی ہو گئے مخامی انتظامیہ نے بتایا کہ ایجنسی رسپونس ٹیم میں توفان سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤں مہم چلانے والے مخامی بچاؤں ٹیموں کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ ریاست ارخائن اور اس کا اسپاس کے علاقوں میں ہفتے کے روز دس امرجنسی بچاؤں ٹیموں غزائی اجناس پانی اور امدادی سامن لے جانے والی ایک سو بارہ گاڑیں کو تینات کیا گیا ہے پاکستان میں عمران خان کی رہائی کا فیصلہ سنانے والے چیف جسس عمرتہ بندیال کو ہٹانے کی کوششیں شروع پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے بعد بھی سیاسی حلچت تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے ایک طرف عمران خان نے دوبارہ گریفتاری کا خطشہ ظاہر کیا ہوا ہے اور دوسری طرف حکمران طبخہ کوشش میں ہے کہ عمران کی رہائی کا فیصلہ سنانے والے چیف جسس عمرتہ بندیال کو ہی ہٹا دیا جائے پاکستانی میڈیای ریپورٹس کے مطابق اس زیمن میں کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور پارلیمنٹ نے چیف جسس پاکستان کے خلاف ریفرنس لانے کو منظوری دے دی ہے ذرائع کے مطابق چیف جسس عمرتہ بندیال کے خلاف ریفرنس کو حتم شکل دینے کے لئے خصوصی پارلیمانی کمیٹری تشکیل دی جائے گی جس میں مختلف جماعتوں کے ارکان شامل ہوں گے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کمیٹری کی تشکیل کا اختیار خومی اسمبلی کے سپیکر کو دیا جائے گا اس سے پہلے ذرائع کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ مختلف جماعتوں کے ارکان کمیٹری کی اختیارات سے متعلق مسوودہ تیار کر رہے ہیں اور پارلیمانی کمیٹری کی تشکیل کی تحریک آج یہ خومی اسمبلی میں پیش کر جانے کا امکان ہے اب تازہ ترین خبروں کے مطابق پارلیمنٹ نے عمر عطا بیندیال کو ہٹانے کے لئے کمیٹری تشکیل دینے پر مہر لگا دی ہے ترکیہ میں سو سال میں پہلی بار سدارتی الیکشن میں دوسرے مرحلے کی تیاری ترکیہ میں چودہ مئی کو سدارتی انتخابات میں کوئی بھی امیدوار پچاس فیصد ووٹ حاصل نہ کر سکا جس کے بعد اب 28 مئی کو انتخابات کا دوسرا مرحلہ جسے رن آف الیکشن بھی کہا جاتا ہے منقض ہو رہا ہے اس مرحلہ میں پہلے مرحلے سے سب سے زیادہ ووٹ لینے والے دو مئیدواروں میں رن آف الیکشن ہوگا خیال رہے کہ سال 2003 سے ترکیہ کے اختیار پر مضبوط گرفت رکھنے والے تیہ پر جب اردوگان اس مرتبہ معمولی فرق سے پچاس فیصد ووٹ حاصل نہ کر سکے ہیں خیال رہے کہ اردوگان نے دس سے زیادہ مرتبہ انتخابات میں کبھی شکست نہیں کھائی ہے ترکیہ میں سو سال میں پہلے مرتبہ کوئی الیکشن دوسرے مرحلے کی طرف جا رہا ہے